اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر اصل میں جو چوری کرپشن اور ڈاکا زنی ہے جو پچھلے دھائی سال سے ملک پر جاری ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جیسے میں نے پہلے کہا تھا سزا کاٹ رہی ہے آج جو امپورٹنٹ سٹوری ہے جو پچھلی سٹوری میں نے آپ کو ایک ڈیلی میل کے حوالے سے بے نکاب ہوتی ہوئی شخصیت لیکن ان کو شرم نہیں آتی کیونکہ شرم ان لوگوں کو آتی ہے جس کے اندر شرم ہو حیاء ان لوگوں کو آتی ہے جن کے پاس حیاء ہو لیکن جو لوگ لائے اس لیے گئے ہوں جو لوگ اپوائنٹ اس لیے کیے گئے ہوں جو لوگ مسلط اس لیے کیے گئے ہوں جو کمیشن خور ہوں اور عمران صاحب کے لیے کمیشن کھا کر کما کر ان کو پیسے لا کر دیں جب اصل مقصد یہ ہو تو اسی قسم کے ٹاؤٹس فرانٹ مینز اور وائٹ کالر بدماش ملک کی حکومت چلاتے ہیں جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی شہزاد اکبر صاحب کی جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں جو دھائی سال پہلے عمران صاحب اپنے ٹاؤٹ کی حیثیت سے اور عام فہم زبان میں جیسے گلی ملک محلے کا بدماش ہوتا ہے جو دھرا کے دھمکا کے اپنے چوروں کے سردار کے لیے پیسے بٹورتا ہے عمران صاحب نے اپنے وزراء جو کابینہ ہے اس میں وزیر نہیں بلکہ کماؤ پوت رکھے ہوئے ہیں جو کبھی آٹا چوری کر کے پیسے لاکر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو جو کبھی چینی چوری کر کے پیسے لاکر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو جو کبھی گیس ایل این جی عوام کی دوائی عوام کی روٹی عوام کی بجلی چوری کر کر چوروں کے سردار کو پیسے کٹھے کر کے دیتے ہیں تو اسی طرح کے ٹاؤٹس کی اور فرنٹ مین جو ہیں ان کی حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے اور عمران صاحب اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے اپنے ایٹی ایمز کے ذریعے اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے پیسے کمانے کی ایک اس میں جہاں پیسے دیکھتے ہیں آٹے میں پیسے دیکھیں تو ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں چینی میں جہاں بلینز کی عربوں کی آواز آئے لٹک جاتی ہیں اور ان کی جو رالیں ہیں وہ ٹپکنے پڑتی ہیں اور وہیں بندہ پوائنٹ کر دیا جاتا ہے جاؤ بھئی وہاں سے دھائی لاکھ ڈالر کی آواز آئی ہے وہاں سے چار سو عرب کی آواز آئی ہے چینی میں آٹے میں سوا دو سو عرب کی آواز آئی ہے دوائی میں پانچ سو عرب کی آواز آئی ہے بجلی میں ایک سو پانچ عرب کی آواز آئی ہے براؤڈ شیٹ کے اندر کبھی چھے ملین کی ساٹھ ملین کی آواز آئی ہے کبھی پینتیس لاکھ ڈالر کی آواز آئی ہے کبھی ڈھائی لاکھ ڈالر کی آواز آئی ہے تو وہاں اپنے بندے اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں اور اسی طرح کی ڈیلی میل میں جو لنڈن ہائی کورٹ میں ہوا وہ میں نے آپ کو اس دن سٹوری سنائی تھی لیکن یہاں چوروں کو پڑ گئے مور والی سٹوری ہے اور وہاں جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری کل آپس کی لڑائی جب کمیشن خور جب کمیشن خوروں کو جو امران صاحب نے وائٹ کالر گنڈا برادری کٹھی کی ہے جو فرنٹ مین کٹھے کیے ہیں جب ان کو کمیشن نہیں ملا جب ان کو کمیشن نہیں ملا تو اس لڑائی میں وہ بات سامنے آئی جو پاکستان کی عوام کو پتا چلنی بہت ضروری ہے ایک سٹوری کاوے موسوی صاحب لیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے پہلے انٹرویو میں کہ مجھے پاکستان سے چند لوگ ملے جنہوں نے مجھ سے برادشیٹ کے معاملے میں کمیشن مانگا اور پھر وہ بتاتے ہیں انٹرویو میں کہ ڈیویڈ روز کون ڈیویڈ روز نے شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرائی ہے کعوے موسوی صاحب سے اور ڈیویڈ روز صاحب نے اپنی مورگیج کلیر کرانے اور ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی کمیشن مانگی ہے اب ڈیویڈ روز صاحب کیا کر رہے ہیں میں پہلے آپ کو ڈیویڈ روز صاحب کا بتاتی ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں ڈیویڈ روز عدالتی فیصلہ برادشیٹ کا آنے کے بعد شہزاد اکبر کے بہاب پر اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر میٹنگ کروا رہے ہیں کعوے موسوی صاحب کی اور اتصاب کمیشن کے جو ایسے پی ایم ہیں اے آر یو جو ریکاوری یونٹ کے جو ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ ہیں اور ایسے پی ایم ہیں اور ایسے پی ایم ہیں اور ایسے پی ایم ہیں مطلب اتنی چیزوں کے ایسے پی ایم ہیں ان کی میٹنگ حکومت پاکستان سیلیکٹڈ ہے لیکن وزیر آزم پاکستان کے مشیرے خاص جو مشیرے اعتصاب نہیں بلکہ اب پتہ چلا ہے کہ مشیرے کمیشن ہیں ان کی میٹنگ کراتے ہیں اکتوبر دو ہزار انیس میں کاوے موسوی کے ساتھ اور کیا کرنے کے لیے عدالتی فیصلہ آنے کے بعد وقال شہزاد اکبر کے کہ پیسے کم کرانے کے لیے ڈیویڈ روز صاحب کو کہا کہ کاوے موسوی سے میری میٹنگ کرا دیں اچھا جی تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے فرنٹ مین شہزاد اکبر وائٹ کالر غنڈا شہزاد اکبر اور شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ڈیویڈ روز پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر کو اس رسپونسیبیلٹی کے لیے نگوسییشن کے لیے پیسے کم کرانے کے لیے اپوائنٹ کیا کیا کسی کابینہ کے اجلاس میں یہ اپروول دی گئی کیا سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے شہزاد اکبر کو یہ رسپونسیبیلٹی دی گئی کہ وہ کاوے موسوی سے خفیہ طور پر ملیں اور ان سے پیسے کم کرانے کی بات کریں نہیں یہ عمران صاحب کے حکم پر ان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ جا کر کعوے موسوی سے ملیں اور اس میں کمیشن کی بات کریں اور کمیشن کس سے قومی خزانے سے کمیشن کس سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں دیکھتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں پیسے کی آواز آتی ہے وہیں رالے لپکنا شروع کر دیتی ہیں اور وہیں بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو جب عمران صاحب کو یہ بروڈ شیٹ کی آواز آئی اور پہلی بات کہ یہ نیب کے پیسے ہیں یہ نیب کا کیس ہے نیب ورسز بروڈ شیٹ ہے چیرمن نیب لا پتہ ہے اور چیرمن نیب کون بنا ہوا ہے فرنٹ مین عمران خان کا شہزاد اکبر کیا فرنٹ مین عمران صاحب اور حرارکی کیا ہے کیس نیب کا بروڈ شیٹ کا حرارکی کیا ہے کہ عمران صاحب اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب اس کے بعد ان کے تابع ان شہزاد اکبر نیب نیازی گٹ جوڑ کے تابع ہیں چیرمن نیب صاحب ان کے آگے ڈیویڈ روز کو رکھ لیا اپنا ٹاؤٹ بنا کر نہ حکومت نے ان کو ذمہ داری دی خفیہ میٹنگ کی کعوے موسوی سے ڈیویڈ روز کو ٹاؤٹ بنا کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کروائی وہاں کمیشن کو نگوشی ایٹ کیا اور وہ جنرل ملک وہ جنرل ملک کون ہے یہ سامنے آنا چاہیے نام جو کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین کا مسئلہ تھا کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین تھا کہ وہاں کعوے موسوی کے ساتھ آپ میٹنگ کر رہے ہیں خفیہ اور کیا آپ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عمران صاحب کے کہنے پر آپ نے اپنا ٹاؤٹ استعمال کیا اور جب ٹاؤٹ کو کمیشن نہیں ملی تو کلی کھل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی اور کعوے موسوی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے دھائی لاک پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیز سیٹلمنٹ کی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں فیوچر میں آپ کیسے ہم اور آپ آپس میں کام کر سکتے ہیں تو بات مختصر یہ ہے کہ وائٹ کالر گنڈا صاحب کو جب سمجھ نہیں آئی تو کل اعتراف جرم کر لیا کر یہ کہا ہاں میں ملا تھا دیویڈ روز نے میٹنگ کرائی تھی اور میں کعوے موسوی سے ملا تھا میرے لائر نے کہا تھا آپ کا لائر کون ہے جب فیصلہ براڈ شیٹ اور نیپ کا ہے تو آپ کا لائر کون ہے آپ کا لائر کی جو ایڈوائز ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کے کہنے پر ایکسرسائز کی نہیں آپ نے کعوے موسوی سے عمران صاحب کا ٹاؤٹ اور فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے کمیشن مانگا ڈیویڈ روز وہی ڈیویڈ روز جس کو استعمال کر کے شباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرائی اور کیوں کرائی یہ میں نے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی یہ ہے وہ تصویر اور یہ اس کی میں آپ کو حقیقت تصویر کی اینڈ میں بتاؤں گی لیکن اس میں پتا چلتا ہے کہ اس میں وہ سٹوری بھی پلانٹ کی گئی یہ ہے وہ گٹ جوڑ جس سے بروڈ شیٹ کا کمیشن مانگا گیا ڈیویڈ روز کی حیثیت کیا تھی کہ ڈیویڈ روز کو استعمال کر کے ڈیویڈ روز کو استعمال کر کے حکومت پاکستان کی لائیبیلٹی نگوشیئٹ کی گئی وہ اس لیے کی گئی کیونکہ عمران صاحب کے بحاف پر فرنٹ مین جس کا میں نے ذکر کیا گلی محلے کا بدماش کمیشن جو خور ہے جو کمیشن کا مشیر ہے اس کو استعمال کیا گیا یہ کمیشن کھانے کے لیے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کماؤ پوت رکھے ہوئے وزیر نہیں رکھے ہوئے جو کبھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کمیشن کھاؤ اور پیسے دو آپ کو یاد ہوگا کہ دو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے بھی موصوف کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا ڈائی سینٹنگ نوٹ میں کہ جو اے آر یو ایسٹ ریکاوری یونٹ کا ہیڈ ہے اس کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز ہونی چاہیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے کہ کس نے ان کو پوائنٹ کیا ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں اور کرمینل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر گنڈا گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے پی آئی اے ایف بی آر ایل این جی الیکٹرسٹی آٹا چینی دوائی جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا دھائی سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں پی ٹی آئی سے دھائی سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے اس کو نوازا گیا اتنا وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ امران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا امران خان کے بہاف پر براڈشیٹ سے نگوشیٹ کون کرتا امران خان کے بہاف پر آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں کمیشن کون کھلاتا تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں امران صاحب کے بہاف پر کی گئی اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کال آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں کمیشن خور ہیں یہ حکومت نہیں ہے یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے میں امران خان صاحب نے اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں جنی انی پیندیے پائی جاؤ جنی انی پیندیے پائی جاؤ وچوں وچوں کھائی جاؤ اتو رولہ پائی جاؤ آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہرہ لہرہ کر انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کی پگڑی نہ اچھا لی ہو انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اوپر الزام نہ لگایا ہو اس کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور لندن کی ہائی کورٹ میں سامنے آ چکی ہے لیکن آج ہر روز ہر روز ان کا چہرہ بے نکاب ہوتا ہے اور بڑی امپورٹن بار بڑی امپورٹن بار کرزہ کھاؤ چودہ ہزار ارب کا کرزہ کمیشن بنا دو آٹا کھاؤ چار سو آٹا کھاؤ سوا دو سو ارب کا آٹے پہ کمیشن بنا دو چینی کھاؤ چار سو ارب کی چینی پہ کمیشن بنا دو بجلی کھاؤ ایک سو پانچ ارب کی بجلی پہ کمیشن بنا دو اس کے بعد ٹکٹیں خریدو سینٹ کی پیسے دو لوگوں کو ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا دو براؤڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاؤ اور براؤڈ شیٹ پہ کمیشن بنا دو یہ عوام کو بے وکوف کمیشن خور بناتے ہیں اس طرح کمیشن اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے اور ان کمیشن کا نتیجہ صفر ان کمیشن کا نتیجہ اور اس کمیشن کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں چھ سال فورن فنڈنگ کو ڈینائے کیا چھ سال فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن میں جواب نہیں دیا اس کے بعد جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ان دو کمپنیوں کے ایجنٹس نے فورن فنڈنگ کی ہے عمران صاحب کہتے ہیں جس وقت اپنے فائنینس سیکیٹری نے اپنے فائنینس سیکیٹری نے یہ کہا کہ ہم نے چار ملازموں کے نام کے اوپر فورن فنڈنگ منگائی ہے میڈل ایس سے تو اپنے فائنینس سیکیٹری کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائے کر دیا یہ ہیں ان کے چہرے یہ ہیں عمران خان یہ ہیں وہ ٹاؤٹس اور یہاں قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے اب عمران صاحب تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر اعتصاب کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر اے نعروں نہیں دوں گا کی گردان کرنے والے کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالتا ہوا پکڑا گیا ہے اعتراف کر لیا ہے یہ ایسا انوکھا ایسا چور ایسا کرپٹ وزیر آزم ہے جو جس کی ہر روز کرپشن کی اور چوری کی داستان پاکستان کی عوام سنتی ہے لیکن ایماندار ہے ایماندار اس لیے ہے کہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کرپشن کرتا ہے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کرتا ہے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کمیشن کھاتا ہے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پاکستان کے عوام کا پیسہ اور جیبیں کٹتا ہے سب پہ نظر اندر کی خبر موسیقی